دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انڈین نیوی کے لیے ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ ویلک کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ایک ٹوین انجن کیریئر بیسٹ ملٹی روڈ کومبیٹ ایک کرافٹ ویلک کیا جائے گا اسے ایڈی اے ایچ ایل اور ڈی آر ڈیو ملکر انڈین نیوی کے لیے بنا رہے ہیں یہ جو ایک کرافٹ ہے یہ ہمارے کیریئر سے آپریٹ کرے گا لیکن یہ ایک پوری طرح سٹیلتھ ایک کرافٹ نہیں ہے یہ فائٹ ایک کرافٹ سٹیلتھ فیچرز کے ساتھ تو آتا ہے جس سے اس کے ریڈار کراس ایکشن کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک پیور سٹیلتھ فائٹ ایک کرافٹ والے فیچرز نہیں ہیں لیکن اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اسے آسانی سے ایک فیف جنریشن فائٹ ایک کرافٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ایک کرافٹ کے مارک ٹو ویرینٹ یا اس کے سٹیلتھ ویرینٹ کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیوں ایسا ویرینٹ ڈیویلپ کرنا ہمارے لیے ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ سے پہلے ایسی خبریں آئی تھے کہ ایم سی فائٹ ایک کرافٹ کا ایک نیول ویرینٹ ڈیویلپ کیا جائے گا اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ کیوں یہ ایک اچھی آپشن نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ جو ایک نیول فائٹ ایک کرافٹ ہوتا ہے اسے شروع سے ہی نیوی کے لیے ڈیویلپ کیا جانا ایک اچھی آپشن ہوتی ہے کیونکہ بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے جو ایک ائر فورس کے لیے ڈیویلپ کیے گئے ڈیزائن کو جب ایک کرافٹ کیریئر سے اپریٹ کرنے کے لیے موڈیفائی کیا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں ایف تھرٹی فائیو ایک کرافٹ کے ساتھ بھی بہت ساری پرابلمس دیکھی گئی ہیں تو اسی لیے انڈیا نیوی نے بھی ایک نئے ڈیزائن کو چنا تھا جو کہ ہماری نیوی کے لیے خاص طور پر بنائے جا رہا ہو اور یہ نیا ڈیزائن ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ کا تھا لیکن ایم سی فائٹر جیٹ جو کہ ایک سٹیلت فائٹر ایک کرافٹ ہے اس کے مقابلے میں یہ فائٹر ایک کرافٹ ایک سٹیلت فائٹر ایک کرافٹ نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ہماری اپریشنل ریکوائرمنٹس چینج ہوگی تو ویسے ویسے ہماری انڈیا نیوی کو فیوچر میں ایک سٹیلت فائٹر ایک کرافٹ کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اور ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن ہے جو کہ ہماری نیوی اور ائر فورس دونوں استعمال کر سکیں گے تو اس کا ایک سٹیلتھ ویرینڈ ڈیویلپ کیا جانا ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ساؤتھ کوریا نے اپنے نیکس جنریشن انڈیزنس فائٹر ایک کرافٹ کے ایک پروٹائپ کو رول آؤٹ کیا تھا جس کا نام کئی ایف ٹونٹی وان تھا یہ ایک کرافٹ بھی ساؤتھ کوریا کا ایک فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ ہونا ہے لیکن وہ ان کو اب بلوک ورجنز میں ڈیویلپ کر رہے ہیں جانے کہ اس کا جو پہلا بلوک ون ویرینٹ ہوگا وہ ایک پوری طرح فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ نہیں ہوگا اس میں کچھ لو ابزرویبل فیچرز ہوں گے اور اس میں بہت سارے ایسے فیچرز ہوں گے جس سے اس کے ریڈار کراس ایکشن کو کم کرنے کوشش کی گئی ہوگی لیکن وہ ایک اڈوانس فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ کی طرح کلاسیفائی نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ وہ ایک پیور فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ نہیں ہوگا اس کے بلوک ون ویرینٹ میں انٹرنل ویپن بے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں اڈوانس ریڈار ابزاربنگ میٹیرلز بھی نہیں ہے لیکن جو اس کا بلوک ویرینٹ ہوگا اس میں سب ہی فیچرز ہوں گے اور وہ ایک پیور فیف جنریشن فائٹر ایک کرافٹ ہوگا اور ایسے ہی ہمارا ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ جو کی اے ڈی اے نیوی کے لیے ڈیویلپ کر رہا ہے اس کا بھی جو فرنٹر ریڈار کاؤس ایکشن ہے وہ بہت کم ہے اگر اس کے ڈیزائن کو دیکھا جائے تو اس کے ڈیزائن کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اسے آسانی سے موڈیفائی کیا جا سکے اور نئے فیف جنریشن فیچرز اس میں لگائے جا سکے اس میں لو فرنٹر ریڈار کاؤس ایکشن کے ساتھ ہی اس میں ایج ایکسٹینکشن شارپ ایجڈ فرنٹر فیوزلاز اور ڈائیورٹر لیس سپرسونک انٹلٹ ڈی سی آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں جو کہ اسے فیف جنریشن سٹینڈر کے کافی قریب لے آتے ہیں لیکن اس میں ایک انٹرنل ویپن بے نہیں ہے اور نہ ہی اس میں فیف جنریشن اویونکس ہیں اس میں جو اویونکس مشن کمپیوٹرز کوکپیٹ ڈسپلی سسٹم استعمال کیے جانے ہیں وہ تیجس مارک ٹو پروگرام سے لیے جائیں گے ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹ ایک کرافٹ کے اگرے ڈیزائن کی ہم بات کریں تو اس میں ایک فلیٹ بیلی ہے اور اس میں انف سپیس ہے کہ اس میں ہم ایک انٹرنل ویپن بے لگا سکیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے انڈر کیری سیکشن کے بیج اتنی انف سپیس موجود ہے کہ اس میں ایک انٹرنل ویپن بے لگایا جا سکے اے ڈی اے نے اس کے بارے میں جانکاری نہیں دی ہے کہ اس میں کون سے مٹیئلز کا استعمال کیا جائے گا لیکن تیجس مارک ٹو اے کرافٹ سے ملے ایکسپیرینس سے اگر ہم بات کریں تو اس میں کمپوزٹ مٹیئلز کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے گا اے م سی اے میں بھی ہم سپیشن کمپوزٹ مٹیئلز کو دیکھیں گے جن کو خاص طور پر ڈار ویوز کو ابزورو کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوگا اے ڈی اے اپنے ایک کرافٹ میں ایکسپینسیو اور ہائی مینٹنس سٹیلز کوٹنگ کا استعمال نہیں کرے گا بلکہ وہ کمپوزٹ مٹیئلز کا استعمال کرے گا اور سٹیلزی پینٹ کا استعمال کرے گا جس سے ایک ایکسپینسیو سٹیلز کوٹنگ جیسے ہی ریزلٹس مل سکیں تو ان سب ہی ڈیویلمنٹ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ میں بھی ایسے سپیشل کمپوزٹ مٹیئلز کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے اس اے کرافٹ کے ریڈار کراس ایکشن کو کم کرنے کوشش کی جا سکتی ہے جس سے اس کے بلوک ون ویریانٹ یا اس کے مارک ون ویریانٹ میں ہی ہم بہت اچھی ڈگری کی سٹیلز کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ایم سیے کے لیے اس ٹیکنالوجس ڈیویلپ کی جا رہی ہیں جیسے کہ اس کے ایویونکس سینسر ڈیویلمنٹ پیسیو سینسر نیٹ سینٹرک وارفیر اور ای ایسے ریڈار وہ سب ہی ڈیویلپ کیے جا رہے ہیں اور کیونکہ ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹ اے کرافٹ 2030 تک بن کر تیار ہوگا تو تب تک ایم سیے اے کرافٹ بھی تیار ہو چکا ہوگا اور اس کے لیے جو ٹیکنالوجس ڈیویلپ کی گئی ہوں گی وہ بھی تیار ہو گئی ہوں گی اور اس کے بعد اس اے کرافٹ کے بلوک 2 ویریانٹ کے اوپر بھی کام شروع کیا جا سکے گا جس میں ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹ اے کرافٹ میں اے ایم سیے کی ٹیکنالوجس کے استعمال سے اسے بھی ایک پیور سٹیلت اے کرافٹ کے کافی قریب لے کر جائے جا سکے گا دوستو ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ کسی فائٹ اے کرافٹ میں انٹرنل ویپن بے لگا کر اس کے ریڈار کاؤس ایکشن کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہو اے فیفٹین فائٹ اے کرافٹ کے بھی ایک سٹیلت ویریانٹ کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں انٹرنل ویپن بے کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ریڈار ابزوربنٹ میٹریلز کا استعمال کیا گیا تھا جس سے اس کے ریڈار کاؤس ایکشن کو کافی کم کرنے کوشش کی گئی تھی اور یہی کام ابھی ساؤتھ کوریا بھی کر رہا ہے انہوں نے اپنے بلوک ون ویریانٹ میں انٹرنل ویپن بے کا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ بلوک ٹو ویریانٹ میں ایک انٹرنل ویپن بے کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ایک پوری پوسیبلٹی ہے کہ ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹ ایک کرافٹ کو ایک سٹیلتھ ایک کرافٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ جو ہمارے پہلے تیجس ایک کرافٹ تھے جانے کی تیجس مارک وان اے اور تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ وہ سائز میں کافی شوٹے تھے اور ان میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ان میں ایک انٹرنل ویپن بے لگا کر ان کے رڈارک آس ایکشن کو کم کیا جا سکے لیکن جو ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹ ایک کرافٹ ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہے اور اس کا سائز بھی کافی بڑا ہے جس سے اس میں اتنی سپیس ہے کہ اس میں ایک انٹرنل ویپن بے لگایا جا سکے اور اس میں ایسے ڈیزائن چینجز کیا جا سکے ہیں کہ اس کے لئے ڈارک آس ایکشن کو کافی حد تک کم کیا جا سکے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب روی لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ جس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی